ہائی گائز آئیم حیام تو آج میں جو سٹریٹیجی بتا رہا ہوں آلیڈی ایکسپلین بھی کیا تھا میں نے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا میں زوم آؤٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے اس کا ڈائیگرام میں نے آلیڈی شیئر بھی کیا تھا تو اگین شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے کنفرم نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ سٹریٹیجی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کنسپٹ کے ساتھ ٹریٹ لے لیں ٹھیک ہے سارے چیزیں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ جو ہے نا ڈاون ٹرینڈ میں ٹھیک ہے ڈاون ٹرینڈ میں آ رہے ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں غور کرنی ہے سارے چیزیں دیکھنی ہے ٹھیک اور جو ڈائیگرام میں apply کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک Whoo snr level رکھتی ہے میں نے ٹھیک ہے تو snr level رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک سپورٹ لیول ہے مارکی ٹو پر سے نیچے کی طرف آئے یہ ایک سپورٹ لیول بن گیا ہے ایک سپورٹ لیول کیسے بنے گا ایک ریٹ کینڈل ہے پھر اس کے بعد ایک گرین کینڈل ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ایک سپورٹ لیول always جب بھی دو کینڈل بن جائے لاؤسٹ پہ تو وہ ہمارا ایک سپورٹ لیول ہو گیا آپ دیکھو سنگل اگر سنگل ہے تو یہاں پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے جب یہاں پہ میں نے اگین رکھنا ہے ہو گیا ایک سپورٹ لیول تو سپورٹ لیول پہ میں نے ایک لائن ڈرو کر دیا تو اس کو کہتے ہیں سپورٹ لیول تو جب مارکیٹ اوپر سے نیچے کی طرف آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے ایسے نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے جو چیز دیکھا ہے اگزامپل کے طور پہ آپ کو کوئی ایسے چیزیں دیکھنی پڑتی ہے جو آپ کو اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کنفرم کرنا ہے کینڈل اوپر نیچے سے نیچے سے جو ہے نا دونوں سیم ہونا چاہیے اوپر کی طرف خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوپر کی طرف آپ ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن دونوں نیچے کی طرف سیم ہونا چاہیے آپ لوگوں نے یہ کنفرم دیکھنا ہے نیچے کی طرف دونوں سیم ہونا چاہیے اوپر کی طرف آپ ڈاؤن ہوگی تو کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ لوگوں نے جب بھی ٹریٹ کرنی ہے کنسپٹ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اس کا اگلا concept کیا ہوگا اور کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں جس طرح میں نے بتایا کہ آپ لوگ انہیں مارکیٹ کے اندر اگر trade کرنی ہے تو partially آپ کو بلکل relax کرنا ہے ٹھیک ہے over trade نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ویٹ کریں میں یہاں پہ اس کا ٹیک ہے ٹیک ہوگئے ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں اگر مارکیٹ کے اندر دیکھو گے اور analysis کر گیا ٹھیک ہے ارام سے ٹریڈ لوگے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ 99% جو ہے نا دیلی آپ اپنا ٹارگٹ اچھیف کروگے اور لوگے ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کریں میں یہاں پہ یہ لیول ڈراؤ کر دوں تو یہاں پہ دیکھیں اب ایک کینڈل میں نے یہاں پہ اگین جو ہے نا سیڈرز کا رکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک لیول ہے اور لیول کے اوپر تینوں کینڈل جو ہے نا ایک ساتھ ہے ٹھیک ہے تینوں ایک ساتھ کینڈلز بنی ہے لیول کا ٹھیک ہے سپورٹ لیول کے اوپر پھر ایک میں نے کینڈل نیچے رکھ دیا ٹھیک ہے اب وہ کنسپٹ کیا ہے کنسپٹ کیا ہے کنسپٹ یہ ہوگا کہ ایس اینار لیول تھا مارکیٹ یہاں سے جو ہے نا ریسپیکٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے ایک سٹرونگ لیول تھا ٹھیک ہے then کیا ہوا مارکیٹ نے یہاں سے بریک آؤٹ کر دیا جب مارکیٹ بریک آؤٹ کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ایسے نہیں کرنا دیکھو اوپر والا کینڈل جو تھا ٹھیک ہے اوپر والا کینڈل آپ ٹھوڑا سا ویٹ کریں تو اوپر والا کینڈل جو ہے نا یہاں پہ میرا تو اوپر والا کینڈل جو ہے نا اس کے ساتھ کلوز ہوا تھا سپورٹ لیول کے ساتھ then کیا ہوا مارکیٹ نے بریک آؤٹ کر دیا بائر سیلرز آگے بریک آؤٹ کر دیا then آپ کا کیا ہوگا confirm confirm آپ نے call کے لیے trade لینی ہے یہ آپ کا ہو جائے گا اگر کینڈل ایسے بنے ٹھیک ہے یا جیسے بھی بنے آپ نے یہاں پہ call direction کے لیے trade لینی ہے یہ آپ کا ہو جائے گا شورٹ ٹھیک ہے 99.9% ٹھیک ہے آپ کا شورٹ بہت مائنر لگتا ہے یہاں پہ جو ہے نا mtg ٹھیک ہے اس کا میں opposite direction بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے اور جو ہے نا live trade بھی کروں گا لیکن سب سے پہلے جو چیز میں نے بتایا market downtrend میں تھا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک level بنا پھر اس کے بعد level کا کیا ہوا level کے ساتھ ایک اور candle بنا تھا ٹھیک ہے down direction کا یا sellers کا ٹھیک ہے تو اگر ایسے بھی بنے کوئی issue نہیں ہے لیکن market کا جو ہے نا candle اوپر نیچے ہو تو کوئی issue نہیں ہے بس جو چیز میں نے بتایا breakout ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور breakout کا جو concept ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ concept دیکھتی ہے ٹھیک ہے breakout ہونا چاہیے اور breakout کے بعد then آپ نے call direction کے لئے trade اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا wait کریں اب یہ جو ہے نا resistance کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ resistance کے اوپر ہے resistance کے اوپر کیسے بنے گا resistance کے اوپر ایسے بنے گا ٹھیک ہے یہاں سے market اوپر کی طرف جا رہا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک level تھا جس طرح میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ market کے candle جو ہے نا resistance support کے اوپر جو ہے نا candle دونوں سے مولا چاہیے نیچے اوپر نیچے کوئی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے again ایک level draw کر دیا ٹھیک ہے اب market اوپر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بائر آ گیا ٹھیک ہے then کیا ہوا یہاں پہ ہم ایک اور candle بنا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھا اب ایک اور candle بن گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس candle کا مطلب کیا ہے کہ اوپر جو ہے نا resistance level کو breakout کر دیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دیکھیں ایک market اوپر کی طرف جا رہا تھا then کیا ہوا market نے ایک seller آ گیا seller کے بعد کیا ہوا ایک ایک candle بنا تھا بائر کا ٹھیک ہے بائر کا بائر کا بننے کے بعد کیا ہوا ہے ایک breakout کے لیے ایک candle بنا ہے ٹھیک ہے breakout کے لیے ایک candle بنا ہے جب جیسے breakout کر دیا یہ آپ نے put direction کے لیے trade لینی ہے یہ آپ کا ہو جائے گا sure shot جو چیزیں میں بتا رہا ہوں market کی strategy ٹھیک ہے سیم آپ لوگ انہیں اسی طرح demo کے اوپر apply کرنی ہے اب میں یہاں سے جو ہے نہ جا رہا ہوں سکرین پہ تو اب یہاں پہ اگر مجھے کوئی short مل رہا ہے ٹھیک ہے live account کی تو میں short لوں گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا wait کریں میں currencies میں دیکھ رہا ہوں لیکن آپ لوگ انہیں اگر کرنی ہے ٹھیک ہے تو live market میں زیادہ تر اس کو apply کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ live market میں follow اچھی طرح سے ہوتا ہے کیونکہ market زگ زگ ہوتا ہے up down up down ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا currencies دیکھتا ہوں جہاں پہ اگر مجھے short ملا تو میں ضرور لوں گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ کو تھوڑا سا جو ہے نا confirm پتا چل جائے کہ کیسے جو ہے نا strategy work مارکیٹ جس trend پہ چلتا ہے جو چیزوں میں چلتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگو وہی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں draw کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک level کے تو ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو تھوڑا سا highlight ہو ٹھیک ہے تو میں کچھ currency اس میں دیکھنا ہے سب میں draw کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جہاں پہ اگر مجھے short مل جائے تو میں شورٹ لوں گا ٹھیک ہے live market میں تو آپ لوگ کو تھوڑا سا identify ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی apply ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ جو ہے نا بیٹھ کریں تھوڑا سا تو یہاں پہ میں دوسرا currency دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی میں ایک level draw کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ سمجھا جائے ٹھیک ہے جہاں سے مجھے short ملا میں نے دو تین currencyوں میں لیکن آپ لوگوں نے بھی اس طرح کرنے جس طرح میں کرتا ہوں ٹھیک ہے دو تین currencyوں میں اپنے target بنا دیتا ہوں پھر آپ اسی currencyوں میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ویٹ کرتے ہیں جس currency میں مجھے short ملا میں وہاں پہ short لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے توڑا سا جو ہے نا confirmation مل رہا تھا تو میں اوروں میں بھی چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ آپ لوگ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے وہاں سے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے وہاں سے اپنے لائن کو draw کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے جو چیز میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے تو ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ویٹ آپ لوگ کے لئے بہت important ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ویٹ نہیں کرتے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا لاز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ چوٹی کیپٹلز کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہو تو چوٹی کیپٹلز میں آپ لوگ کا up down ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے بہت سے کرنسیز میں draw کیا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ مجھے میرا target achieve ہو جائے ٹھیک ہے mean target پہ پہ پہنچ جائے تو وہاں سے میں ٹریڈ لوں گا ٹھیک ہے اگر resistance level پہ ہو یا market کی جو ہے نا support level پہ ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے wait کرنی ہے ٹھیک ہے جس طرح میں currencies میں جا کے دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں ٹھیک ہے اور draw کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اسی طرح ہر چیز کو identify کرنی ہے ٹھیک ہے تو always money management کے ساتھ trade کریں ٹھیک ہے جس طرح میں یہاں پہ آپ لوگ کو جو wait کر رہا ہوں wait کرانے کا مقصد نہیں ہے کہ ویڈیو long ہو جائے ٹھیک ہے ویڈیو long کرنے کا مقصد نہیں ہے مجھے جب ہاں پہ short نہیں ملتا تو میں نہیں لوں گا ٹھیک ہے یہی چیز جو میں آپ لوگ بتا رہا ہوں جہاں پہ short نہیں مل رہا تو نہیں لوں گا ٹھیک ہے یہی چیز میں آپ لوگ کو بار بار یہی بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے wait کرنا ہے market کے اندر سارے چیزیں دیکھنی ہے مارکیٹ کی prediction مارکیٹ کے levels مارکیٹ کی all 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 ٹھیک ہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں ٹھیک ہے تو میں نے ہر جگہ پہ line draw گیا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو دیکھاؤں گا live short confirm ٹھیک ہے because اس لیے کہ میں یہاں پہ short لے سکتا ہوں ٹھیک ہے every currency میں ٹھیک ہے لیکن اگر مجھے confirm short مل جائے ٹھیک ہے تو میں وہاں پہ longer trade ٹھیک ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہیں مارکیٹ like gear get ٹھیک ہے مارکیٹ ہر جو پہ اپنا way change کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے جو ہیں مارکیٹ کے ساتھ چلنا ہے ایسے candles ہو ڈوجیز ہو یا long candles ہو ایررز آ جاتے مارکیٹ کے اندر تو آپ لوگ نے وہاں پہ short نہیں لینا اگر اسی pattern کے اندر بھی long candles نظر آ جائے یا آپ لوگ کو زیادہ space نظر آ جائے یا آپ لوگ کو زیادہ ڈوجیز نظر آ جائے تو وہاں پہ آپ لوگ نے نہیں لینا کیوں نہیں لینا کیونکہ مارکیٹ کا وہاں پہ دوسرا وی بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ نے always جو بھی میں کہتا ہوں آپ لوگ نے confirm اپنے prediction سارے چیزیں دیکھنی ہے اگر آپ لوگ دیکھیں جس طرح میں نے بتائے آپ لوگ جیسے لائک کروکوڈائل ہوتا ہے کروکوڈائل کی طرح خاموشی سے مارکیٹ کے اندر انیلیجز کرنا ہے اور شورٹ لین تو جتنے بھی ورکاوٹ میں کر رہا ہوں آپ لوگ جس طرح مارکیٹ کے اندر گز جاتے ہو ٹھیک تو ٹریڈ لیتے ہو ٹھیک لیکن جتنا ورکاوٹ میں نے کی کس لئے کی ایک شورٹ کے لئے کتنے مارکیٹ میں نے جا کے چیک کی کتنے مارکیٹ کے اوپر میں نے ٹرین لائن لگائی کتنے مارکیٹ آپ لوگ سامنے سے دیکھ ٹھیک تو لیکن جہاں پہ یہاں پہ اگر یہ کینڈل ریڈ بن گیا تو آپ لوگ نے اس طرح مارکیٹ کے اندر اپلائی کرنی ہے ورکاوٹ کرنا ہے ٹھیک تو یہ کینڈل جیسے کلوز ہو جائے دن میں ملٹی ٹرین لوں گا ٹھیک تو آپ لوگ نے اس طرح ٹرین لینی ہے ٹھیک تو آپ لوگ نے ویٹ کرنی ہے ٹھیک جیسے یہ کینڈل کلوزنگ میں دے دی گیا ٹھیک ہے آئی ویل ٹرین ٹھیک آن ٹرین ٹھیک تو ملٹی ٹرین میں نے ٹرین ہنڈر کا جو ہے نا یہاں پر پلیس کر دیا ٹھیک اب دیکھتے ہی کہ جو ہے نا پریڈکشن اور سٹیٹیجی کیا ہوتا ہے وین ہوتا یا لوس ہوتا ہے ٹھیک تو جس طرح میں نے بتا ہے ٹھیک سارے چیزیں میں نے دیکھ کی ہے ٹھیک ہے جیسے مارکیٹ نے بریک آوٹ کر دیا ٹھیک ہے دن میں نے یہاں پر کھول ڈائریکشن کے لیے ٹرین لے لیا ٹھیک اب یہاں پر ہم اپنا کونسپٹ اور جتنے بھی ہم نے ورک آوٹ کی ہے وہ دیکھتے کہ ہوتا ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہے نا ٹھوڑا سا ویٹ کرتے تو مارکیٹ میں کیسے چیزیں ورک کرتے کیسے نہیں کرتا ٹھیک لیکن آپ لوگ انہیں جیسے ٹکھے لگاتے ہو ٹھیک تو اس ٹکھے کے اوپر ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جو سے آپ لوگ کہتے ہو کہ جبھے نا گیمبلنگ یہ چیزیں وہ چیزیں لیکن اگر آپ میں کہتا ہوں کہ سارے چیزیں فائنڈ کرے تو میں کہتا ہوں کبھی بھی ٹریڈ لوس نہیں ہو سکتا تو فائنلی یہ ٹریڈ ہمارا ون ہو گیا ٹھیک تو ایسے ہوتے سارے چیزیں اگر آپ لوگ سیکھو گے تو میں کہتا ہوں باقی اس کے باوت رات کو میں دس بجے سیشن بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے جتنے بھی کنسیپٹ ہوتا ہے آپ لوگ نے اس کے اوپر اگر 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 لوگ ایٹی پائی پرسنٹ سیونٹی پائی پرسنٹ ٹھیک آپ لوگ کا ٹارگٹ ایچیو ہوگا ڈیلی ڈیلی بیسس پہ ٹھیک ہے تو ٹارگٹ ایچیو کرنا صرف نہیں ہوتا کہ مین آپ لوگ آپ ڈاؤن لگ آئے آپ ڈاؤن لگ آئیں ٹھیک ہے جتنا میں نے ورک آؤٹ کیا ہے آپ لوگ نے دیکھا ہے ٹھیک تو بیسٹ لگ اللہ حافظ پہ ٹوڈے